قرآن مجید قرآن ہے تو پھر اس کے اندر اتنی مشکلات کیوں ہیں جب ہم مختلف مفسرین کے اور مختلف قرآن کے ماہرین کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اس کے لئے ایک ایک سورہ پر ہزاروں صفات لکھ دیئے اور مثلا امام راضی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سورہ فاتحہ سے کئی سو مسائل کا استعمال کیا تو اس کی وجہ کیا ہے پہلے سوال کے جواب میں گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کے دو پہلو ہیں ایک نصیحت قرآن کا پہلو ہے اس لحاظ سے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب ہے یعنی آپ اگر اس کا ایک اچھا ترجمہ بھی پڑھتے چلے جائیں تو جس بنیادی چیز کی وہ یاد دہانی کرنا چاہتا ہے اس کو ہر پہلو سے واضح کر دیتا ہے اور وہ بنیادی چیز کیا ہے تمہارا خداوند ایک خداوند ہے تم کو ایک دن اس کے حضور میں پیش ہونا ہے اس کو جہاں سے کھولیے وہ یہ بات بیان کر رہا ہے بلکہ اگر فال نکالنے کی طریقے پر کھول لیں اور اس کو پڑھیں تو تب بھی آپ کو یہ مضمون اس میں مل جائے گا کسی نہ کسی پہلو سے وہ اس کو زیر بحث لا رہا ہوگا اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کوئی ابحام نہیں ہے کوئی بحث پیدا نہیں کی جا سکتی اس لیے اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید نصیحت اور یاد دہانی آسل کرنے کے لیے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے اپنی بات کو اتنے پہلووں سے دلید نہ ہو تو یہ واقعہ ہے کہ اس کو کوئی ابحام کوئی اشکال باقی نہیں رہتا دوسری چیز جو اس معاملے میں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو یسرنا کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا ترجمہ لوگوں نے ٹھیک نہیں کیا اس کا مطلب آسان بنا دینا نہیں ہے اس کا مطلب ہے موضوع بنا دینا ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت موضوع بنا دیا ہے اور ظاہر ہے کہ موضوعیت اس بات کا بھی تقاضی کرتی ہے کہ اس میں آدمی کو کوئی دشواری پیش نہ آئے بلکہ وہ آسانی کے ساتھ اس کے مددہ تک پہنچ جائے اس کو سمجھ رہے دوسرا پہلو قرآن مجید کا یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ آخرین اور اولین کے علم کی کتاب ہے اور اس لحاظ سے اہل علم کے لیے وہ دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے اور اہل علم کے لیے عام آدمی کو اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی اہل علم کے لیے اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ لا تنقضی اجائب ہو یعنی مجھے خود زندگی میں بارہا اس کا تجربہ ہوا ہے کہ ایک قرآن مجید کے حصے کی برسوں تلاوت کی ہے اس کو بار بار پڑھا ہے وہ یاد بھی ہے لیکن جب کوئی خاص مسئلہ پیش آیا اور اس پر غور کرنا شروع کیا تو اس کے ایسے پہلو نمائع ہونے شروع ہو گئے جن کی طرف کبھی پہلے توجہ نہیں تو یہ قرآن مجید کا خاص کمال ہے اور اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ عام آدمی چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے اور اگر اس امت کے اندر عالی ذہانتیں اس کو اپنا موضوع بنائیں تو اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ بھی کھپ جائیں تو کبھی وہ اس کو یہ خیال کر کے ایک طرف نہیں رکھ دیں گے کہ اب سمجھ لیا گیا ہے تو دونوں پہلو اس کے ہیں اور ان دونوں پہلووں سے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے عام لوگوں کے لیے دنیا کی آسان ترین کتاب اہل علم کے لیے ایسا علم کا خزانہ جس کے اجائب کبھی بھی ختم نہیں ہوتے اور یہ بالکل ایک حقیقت ہے یعنی کبھی موقع تو میں آپ سے ارز کروں کہ کیسی کیسی آیات ہیں جن کو جیسے ہی سامنے رکھ کر کبھی غور کیا ہے تو معلوم ہوا کہ ان کے اس پہلوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہوئی تھی اور وہ نکل کر بالکل نمائع ہو کے سامنے آنا شروع جاتی ہے سامنے آنا شروع جاتی ہے